بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ویڈیوز سیریز کی سلسلے میں آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ گاؤں میں انٹرنیٹ کنیکشن کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ ویڈیو دو طرح سے اہم ہے کہ جو لوگ گاؤں میں انٹرنیٹ کنیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے حاصل کریں گے اور وہ سیٹ اپ کس طرح لگایا جاتا ہے اور دوسرا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز جب کسی جگہ لائٹ بیم کو یوز کرتے ہوئے وائرلیسلی انٹرنیٹ کنیکشن دیتے ہیں تو وہ کیا کیا لوازمات اور کیا کیا جو سیٹنگز ہیں وہ کیسے انسٹالیشن کرتے ہیں اور وہ کیسے وہاں پہ نیٹ کا تمام جو بندبستہ وہ کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات بتائی جائیں گی تو سب سے پہلے جب بھی کوئی بھی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر نیٹ لگانے کے لیے جاتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے وہ لائٹ بیم کو کسی پول کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کیبل یوز کرنی ہوتی ہے اس کو وہ آر جے فورٹی فائیو کنیکٹر اس کے ساتھ پنچ کرتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریمپنگ ٹول کے ذریعے آر جے فورٹی فائیو کنیکٹر کیٹ سکس کیبل کے ساتھ لگا جا رہا ہے پھر اسی کیبل کا ایک سرہ جو ہے وہ لائٹ بیم یعنی جو ڈش آپ کی چھت پر لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں کہ یہ لائٹ بیم ایک اسی گھر سے جہاں پہ ہم انٹرنیٹ کا کنیکشن لگانے گئے تھے تو یہ انہی سے ایک پول ہم نے مانگا کہ ایک پول دے دیں جہاں پہ ہم نے آپ کو لائٹ بیم ڈش لگا کے دینی ہے تو انہوں نے یہ پول پروائیڈ کیا ہے ہمیں اور ہم نے اس کے اوپر یہ ڈش جو ہے وہ لگا دی ہے اور اس کے ساتھ جو کیبل ہے وہ ہم نے منیج کر کے لگائی ہے کیبل کو لگانے لگاتے وقت جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹیپ لگا کر منیج کر لینا ہے تاکہ یہ اگر کھچاؤ وغیرہ پڑتا ہے تو جو تار ہے وہ ڈیمیج نہ ہو ابھی کیٹ سکس کا ایک سرہ جب لائٹ بیم کے ساتھ لگ جائے گا تو دوسرا سرہ ہم نے وہاں پہ بیجنا ہے جہاں پہ اس گھر کا راوٹر لگے گا جہاں پہ ان کا بجلی موجود ہے سوچ موجود ہے اور جہاں پہ وہ لگوانا چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ نٹ لگا دے اس جگہ وائلیس راوٹر جو ہے ہمارا وہ رکھنے تو یہ دیکھیں کہ تار ہم نے ایک محفوظ جگہ سے ان کے گھر میں وہ داخل کی ہے جہاں سے انہوں نے پہلے سے ہی تاریں گزارنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی اور یہ تار ان کے گھر میں جو وہ آ چکی ہے اور یہاں پہ ان کا بجلی کا سیٹم یو پیس وغیرہ بھی لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہی انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہ راوٹر لگا دے تو تار کا ایک سرہ جو نیچے آ گیا اُدھر بھی ہم نے آر جے فورٹی فائیو کنیکٹر لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور تار جو ہے وہ یوز کرنی ہوتی ہے جو کہ پی او ای کے ساتھ راوٹر کو کنیکٹ کرتی ہے تو یہ دیکھے کہ پی او ای کی دو پورٹ پ ہوتی ہے پی او ای پورٹ ہوتی ہے ، دوسری لین پورٹ ہوتی ہے تو جو پی او ای پورٹ ہوتی ہے اس میں ہم نے لائٹ بیم سے جو تار آ رہی ہوتی ہے جو ڈش سے تار آ رہی ہوتی ہے وہ لگانی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہ ہمارا راوٹر جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم زیرو میٹر نئے راوٹرز یوز کرتے ہیں مرکیسس کمپنی کا راوٹر ہم یوز کر رہے ہیں تو راوٹر کو بھی ہم نے پاور دے دی ہے اور جو لائٹ بیم کی پی اوئی ہے اس کو بھی ہم نے پاور دے دی ہے اور یہ پی اوئی آن ہو چکی ہے پی اوی کے ایک پورٹ میں ہم نے تار لگائی ہوئی ہے۔ یہ تار جوheart وارڈ سارے بھائی ہے اور اسی پی اوی کے ساتھ ایک اور وارڈ نے اکسٹرائی sent frequency اور اکسٹرائی کیبل کر لی ہے۔ اور دوسری سرات ہم نسکلی رائیしました سب سے پہلے ہم رائی hips nr1 او پورٹ تو میں تھائیں گے۔ 중 جارہ پی اوی موارڈ دی آسقی طور پنہ لگائی ہے۔ پری اوی موارڈ یا پورٹ تو میں рубہ وارڈ من فلی کیے لگائیں گے۔ کے ساتھ مکمل تار وغیرہ لگا لیے تو لائٹ بیم کو ہم نے ایسی جگہ پر انسٹال کرنا ہے جہاں پر ہمارے وائرلیس ٹاور کے جو ہیں وہ سگنل اچھے پہنچ رہے ہوں تو لائٹ بیم کو پول کے ساتھ لگانے کے بعد ہم نے اس کو مضبوط ایک دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے اس کے ساتھ کلپس لگا دیئے اور اس مقصد کے لیے ہم نے سب سے پہلے ڈرل مشین سے سراخ کی ہیں تاکہ وہ جو پیچ لگنے یہاں پہ وہ کافی مضبوطی سے لگ جائیں اور اس کو جب پول نہ بھی پڑے تو وہ کھل بھی سکیں تو لائٹ بیم کا جو پول ہے اس کو ہم نے تین جگہ سے انگیج کیا ہے اس کی تین کلپ لگائے ہیں ایک سب سے ٹاپ پہ لگایا ہے ایک درمیان میں لگایا ہے اور ایک نیچے کر کے لگایا ہے اور انہی تین کلپس کے ساتھ ہی یہ جو پول تھا اس کا جو بانس تھا یہ نظر آ رہا ہے یہ کافی مضبوطی سے لگ گیا اور یہ ہلائے جلائے ساتھ جو ہے وہ عرکت نہیں کرے گا اور ہر قسم کا موسم توفان آدھی برداش کرے گا اس کے بعد ہم نے لائٹ بیم کو کنفیگر کیا لائٹ بیم کی کنفیگریشن کی ویڈیو ہم یہاں پہ نہیں دے رہے کیونکہ اس کی ویڈیو ایک لہت سے ہمارے چینل پہ موجود ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کنفیگر کرنے کے بعد اس یوزر کے پاس جو انٹرنیٹ کا کنیکشن بنا وہ یہ آپ یہاں پہ سپیڈ ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 29 ایم بی پر سیکنڈ سے بھی زیادہ جو ہے ڈاؤنلوڈ سپیڈ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ 39 ایم بی پر سیکنڈ سے زیادہ جو ہے وہ اپلوڈ سپیڈ آ رہی ہے تو یہ بہت اچھا کنیکشن ان کا بن گیا اور ان کو کافی اچھی سپیڈ مل گئی ابھی ان کو ہم پروفائل کر کے ان کو جو انہوں پیکج لگوانا ہے وہ لگا کے دیں گے اور ان کا انٹرنیٹ بہت زبردست طریقے سے چل جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھی سپیڈ ان کے پاس پہنچ گئے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ